ہا پرنس ایک صحیح نیند جو کی ہماری بوڈی کے لیے بہت جروری ہوتی ہے پرنتو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم دہیں کربٹ سو یا پھر بہیں کربٹ پیٹ کے بل سو یا پھر پیٹ کے بل دوستو یہ سوال آپ کے من میں بھی جرور آتا ہوگا اور یہ جاننا بھی بہت ہی جروری ہے کیونکہ یہ آپ کے ہیلتھ پر سیدھا اثر کرتا ہے آپ کو آج سے ہی یہ سونے کا صحیح طریقہ اپنانا ہوگا جس سے کی آپ کی صحیح سے نیند پوری ہو اور آپ امیزہ سوست رہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے سونے کے طریقے پر جرور دھیان دیں گے تو چلیے دوستو جانتے ہیں سونے کا صحیح طریقہ آپ کو رات کو کبھی بھی پیٹ یا پھر پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے سریح میں پروپر نیوٹرینس اور بلڈ کی سپلائی نہیں ہو پاتی ہے جس سے آپ کے مسلس کی ریکوری صحیح سے نہیں ہو پاتی اور آپ جب صبح اٹھیں گے تو تھکا ہوا محسوس کریں گے جب ہم پیٹ کے بل سوتے ہیں تو ہماری جنائٹل اورگن پر پریسر پڑتا ہے جس سے آپ کو نائٹ پول کی سمیشہ بھی ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو ہمیسا کروٹ لے کر ہی سونا چاہیے اور جس میں بائیں کروٹ سب سے صحیح کروٹ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم بائیں کروٹ سوتے ہیں تو ہمارا دائیں سوار چلتا ہے جس سے ہمارا ڈائیسن صحیح سے ہوتا ہے ہمارا ہارٹ بھی بائیں طرف تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور جس سے ہمارے ہارٹ پر بھی کمپریسر پڑتا ہے دوسری بات جب ہم کھانا کاتے ہیں تو بھی ہمارے پھوٹ پائپ سے ہو کر ہمارے اسٹومک میں جاتا ہے اور ہمارا اسٹومک بائیں اور کووڑ نوما آکرتی میں ہوتا ہے کھانے کو پچانے کے لیے اسٹومک میں سے کچھ ایسیڈ اور کچھ اینجائم نکلتے ہیں جو کی پھوٹ پائپ میں جدی آ جائے تو یہ آپ کی چھاتی میں جلن کی سمجھیا کر سکتے ہیں اور جب ہم دائیں کروڑ لے کر سوتے ہیں تو ہمارے اسٹومک کا جو ایسیڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پھوٹ پائپ کی اور آنے لگتا ہے جسے ایسیڈ ریپلیکشن کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں جلن اور آپ کو کھانا صحیح سے نہ پچھنے کے قرار آپ کو گیس کی سمجھیا ہو سکتی ہے اور بہی آپ جب دائیں کروڑ لے کر سوتے ہیں تو آپ کے اسٹومک میں جو بھی ایسیڈ اور انجائم مہتے ہیں وہ پھوٹ پائپ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جس سے کہ آپ کا ایسیڈ ریپلیکشن نہیں ہوتا ہے اور آپ کے سینے میں جلن نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں ایسا بائیں کروڑ لے کر ہی سونا چاہیے جس سے کہ ہمیں اچھے سے نیند آئے اور ہمارا دائیں سوار چلے اور جس سے ہماری جٹا رگنی صحیح سے کام کرے اور پرجولیت ہو اور ہم جو کچھ بھی کھانا کھاتے ہیں یا پھر کھاتے ہیں وہ اچھے سے پچھ سکے اور ایسیڈ کا ریپلیکشن نہیں ہو جس سے کہ آپ کی چھاتی میں جلن یا پھر کوئی بھی اینی پروبلم نہ ہو تو دوستو آسا کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سیئر کریں اس طرح کی ہیلتی ریٹ اپ انپورمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں